حضرت محترم او میں اپنے موضوع علامہ حضرت فاطمہ دوزہرہ دا میں وسال بیان کرنا ہے حضرت نعرہ محروم علیہ السلام نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق نعرہ حدری نعرہ واسیہ جنہیں جنہیں حضرت فاطمہ دوزہرہ دا وسال سننے جیڑا سنن دے مورچ بیٹھ ہے گالا سنن دے مورچ بیٹھ ہے وہ بندہ ذرا اپنے جاگنڈا ثبوت دا وے دونے اچھو کے بولے سبان اللہ نا نا مزہ نہیں ہے دونے اچھو بار کٹ کے بولو یا سبان اللہ یار میں آپ نبی دی شہزادی دا ذکر کرنا ہے ہے منیر صاحب اس نبی دی شہزادی دا ذکر کرنا ہے کہ جیدو عشر دا مدان انہیں بڑے بڑے ولیاں نے جانے ہیں بڑے بڑے پیرانے جانے ہیں بڑیاں بڑیاں ولیاں نے جانے ہیں کسے دی آواز نہیں آنی فاطمہ تو ظاہرہ دی سواری جانی ہے نا سرکار دی بیٹی دی سواری آرہی ہے یار آج میں انا دا ذکر کرنا ہے انا دا ذکر کرنا ہے انا دا ذکر کرنا ہے انا دا میں وسال دسنا ہے کہ آپ نے آخری خواہشہ مولا علی نے کی کی تھی ہیں تو آپ نے کی فرمایا بچیاں پیار کرنا لے دیلتے ہترہ کے درہ میری آج میں وسال بیان کرنا ہے سنیا جی بولا یار سمان اللہ حضرات مکرمہ حضرت فاطمہ تو ظاہرہ دی طبیعت خراب ہو گئی طبیعت خراب ہوں تو بعد مولا علی بارو کاریاں نے آنکے ویکھیا حضرت فاطمہ تو ظاہرہ اپنے سین دے ویچ اپنے چاروں مار دیاں پیانے جس طرح مولا علی کر گئے نا اپنے مولا علی دی باپ پھڑی آپ اندر لے گیاں جاکے کہن دیا نے مولا علی بچے انہوں نانے دے دربار تھے پی جی آجے میں تاڑنا دو چار گلہ کرنا چاہنیاں آپ نے بچے انہوں فرمایا جاؤ اپنے نانے دے دربار تھے اپنی ماں باستے دعا کر کے آیا جے بچے جس ہم نانے دے دربار تھے گہنے ہیں حضرت فاطمہ تو ظاہرہ نے کی کیتا مولا علی نکول بٹھا لیا آکیا فاطمہ آکیا مولا علی میں رات ستیزا حضرت فاطمہ تو ظاہرہ ملک صاحب دن رات سرکار دی جدائی دے اندر دن رات روندیا رہی ہیں دن رات روندیا رہی ہیں لاغے لاغے بڑھا اورتان کے کہن دی نہیں ہے فاطمہ جا صبح رو لیا کرو جا شام رو لیا کرو جس ٹام تسوی روندیا ہونا تساڑے کلے جے پاڑ جان دینا کیا فاطمہ بولو بولو یار ساڑے ساڑھے کلے جے پاڑ جان دینا فاطمہ ایک ٹیم رکھ لو روندہ مولا علی نکول بٹھایا آکھیں علی تو تے میں زندگی کٹھیا گزاری جے تیرے نال رندیا رندیا ہے کہ میرے کو کمی پیشی ہوگی 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 مولا علی نکول بٹھایا ہے 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 اکہ دو جی نصیت میری ہے اکہ دو جی نصیت میرے کو بیانی نہیں ہو رہا ہے کہ میں کس جملے دن آلو بیان کرا زرہ اکہ میری دو جی نصیت ہے میرے حسنہ حسین داٹ پیان رکھی اکہ آلی جس ٹیم بچیاں دیاں ماں وار مر جان دیاں بچے دیواراں لگ لگ رول دینے بچے نکراج وڑ وڑ رول دینے کل جس ٹیم میں جانا ہے دنیا تو تُسی میرے کفند فند انتظام چھوڑا ہے او میرے منو پتا نہیں میرے بچیاں نو کسے نے کھانا کھوانا ہے یا نہیں کھوانا ہے آکھا یلی جس ٹیم کل میں دنیا تو جانا ہے منو پتا نہیں تُسی میرے کفند فند انتظام چھوڑا ہے میرے بچیاں نو کھانا کھوانا ہے یا نہیں کھانا مینیر صاحب حضرت فاطمہ فرمانے ہیں کہ جنہاں بچہ نے ماں وہاں فوت ہو جانا دیا اور نکرہ نہ لگ لگ رون دینا ہے اور دیوارہ نہ لگ لگ رون دینا ہے اور دیوارہ نہ لگ لگ رون دینا ہے آپ نے فرمایا علی بچہ راتنوں میں اپنے کلو گال کر لگا مینیر صاحب بچہ راتنوں میں کارنا نہ ہوئے ملک صاحب بچہ رات دے بارہ ایک وقت کر کارنا نہ ہوئے تو ماں دیاں کھا دروازے تے اندھی ہیں ماں دیاں کھا دروازے تے اندھی ہیں کہ یار میرا پتر نہیں کار رہایا میرا لال نہیں کار رہایا ٹیم کی نہ ہو گیا کار نہیں آجا اندھا پیا تو جی ٹیم کار آجا بچہ ماں سکون نہ جا کے رام نہ سو جاندی سلام آجا رہے کوئی دروازے کھڑوالا کوئی نہیں ہلدا کوئی اے نئی پچھتا بچیا تو روٹی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے اکھا کوئی اے نئی پچھتا بچیا تو روٹی کھاتی ہے یا نہیں کھاتی ہے ازراد مقترام آف نے فرمایا اچھا اکھا تیسری جڑی میری نصیت ہے نا میری تیسری نصیت ہے وہ کہ علی جدو میرا جنازہ لے کے جانا ہے تو رات انہوں لے کے جایا جی ملنوں آجے تکر کسے بندے نے نہیں ویکھیا تو میں اے نئی چاندی کہ جسٹا میرا جنازہ لے کے جانا ہے نا 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 کیا جسٹا میرا جنازہ لے کے جانا ہے تو رات انہوں لے کے جایا جی رات انہوں لے کے جایا جی جسٹا حضرت فاطمہ تعالی طبیعت خراب ہوئی نا آپ ارام کر دیا پیسر تو آپ نے مولا علی نے فرمایا کہ سرکار خواب چے ملنے سرکار خواب چے ملنے تو میں سرکار نے فرمایا سونے ہاں میرا دیلنی لگ دائی تھی حضرت فاطمہ تو جارا فرما نے دیا کہ ابو جی میرا دل نہیں لگ دا لگ دا لگ دا تو آپ نے فرمایا فاطمہ کبر آنا میں سارے نبیاں دیا روانو لے کے تیرے رو دا استقبال کر رہا ہستے آ رہے ہیں آ کیا فاطمہ تو پریشان نہ ہو آ کیا پھر اس تو بعد میری اکھ کھول گی میرا توجہ دان کہنے دیتے جا کے میاں محمد بخش عارفہ کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینا ہوئے بولے یار سبحان اللہ آ فرما دینا سپنے ہلدے اور میں نوما ہی ملیاں تے میں گلو چپا لیاں باواں اور دردہ ماراں اور یاکھیں نہ کھولا کی تے پیرے بچھڑنا جا نارا تحقیق نارا غافیہ کیا فاطمہ تینے خواہشہ جس سے ہم دسیاں تینے نصیتہ دسیاں کیا آپ نے فرمایا فاطمہ انہیں ایک نصیت پر میری بھی سن لائے ایک نصیت ہے میری بھی سن لائے مولا علی نے فرمایا مولا علی دی جنہا گال سنے آجے بولو یار سمان اللہ مولا علی فرما دینا فاطمہ تُو سرکار نو ملن چلیئے میں تے فقیر جیابندہ سا میں تے غریب جیابندہ سا میں تیری حلب تیری مدد نہیں کر سکیا تیری خدمت نہیں کر سکیا تینوں کچھ دے نہیں سکیا تینوں کچھ کھلا نہیں سکیا اپنے بابنو جا کے وہ میری شکیت نہ لائے فاطمہ میں تے کمارا جیا فقیر جیا بندہ میں تنوں دے کچھ نہیں سکیا میں کچھ نہیں کر سکیا تے فاطمہ جا کے تے اپنے بابنو میری شکیت نہ لائیں میری شکیت نہ لائیں چلو منیر صاحب بھی مان لو منہو شرمندیا کری سرکار دے سامنے جس ٹیم تو سرکار دے سامنے جانا ہے نا تے سرکار نو جا کے سرکار دے سامنے جا کے میری شکیت نہ لائیں میں ایک دن ملک صاحب ایک تکریر سندہ دا علامہ صاحب میں انہوں نام نہیں آن دا علامہ صاحب نے گالے کےری کی تھی کہ ہم اچھی تیہا دے روکسی کرنے ہیں اچھی تیہا دے روکسی کرنے ہیں میں علامہ صاحب بیان کردے پیسی کہ اسی جا کے کہنے آ کہ ساڑی تیہیدہ تیان رکھی جس frying حضرت فاطمہ دی سرکار نے روکشتی کی تھی فاطمہ نے فرما دینا فاطمہ میرے علیدہ تیان رکھی اسی کہنے آ کہ ساڑی تیہیدہ تیان رکھی سرکار نے اپنی تیہیوں فرمایا فاطمہ میرے علیدہ تیان رکھی میرے لیے جا تیان رکھی عزبت مقرم او میں تانوہ سے ساتھا تو زہرہ دیگال سناوا جسٹا میں نیگا لوہی نا تہزت مامے حسین سرکار دے روزے تو روندے واپس آگے روندے واپس آگے آپ نے فرمایا آپ نے دروازے تو فرمایا اممہ جی آئیے نا جایا جی اینیگا کسی مولا لی فرما دینا تانو کس طرح پتہ ہے تانو کس طرح پتہ ہے دو بزرگ گائنہ تھے چٹیاں داڑیں گا لے انہا نے سانو فرمایا کہ جاؤ اپنی آجا کے اپنی والدانو اپنی اممہ نو آخری واری ملو جا کے اسی انہا نے پوچھا ہے تسی کون آکھا میں اسی ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں تاڈی اممہ جان دی رو لین واسطے تے جاؤ جا کے تے انہا نے ملو جسٹاں مزد فاطمہ دوزار انہا نے کلاوے چلیا نا کلاوے چلیا کہ حضرت مولا لی نے فرما دیا نی علی میرے اسنو اسے اندہ تیان رکھیا جی آکھا میں آخری واری انہا نے کھانا کھلا چلیا آخری واری انہا نے کھانا کھلا چلیا انہا نے آخری واری گسل کر آ چلیا نا ظلفان دے ویچ کربلا دے خاکنے جانے آپ نے فرمایا کہنا نا آخری واری میں گسل کرا کے چلیا کہنا دے ظلفان دے ویچ کربلا دے خاکنے جانے آپ نے فرمایا آخری واری میں اپنے سیند دے ویچ کھاڑوں علی آخری خواہش چوتھی خواہش سنے آجے حضرت فاطمہ دوزار آتھ جوڑ کے کہنے دیا نا علی میرے جانتو بعد ملو پولنا جا آجے ملو پولنا جا آجے میری کبح بر تے آاندھے جاندے رضے آجے میری ک结کورتے آاندھے جاندے رضے آجے ملو پولنا جانے آجے حضرت محترمین یہ گللا تو بعد حضرت فاطمہ دوزار دے رو پرواز کر گئے حضرت فاطمہ دے ظہرہ دے رو پرواز کر گئے ملک صاحب میں آج دہ دور دی گالا سنا ہوا ہے میں آج دہ دور دی گالا سنا ہوا بڈڈی آج دہ کھا میٹے نا بڈڈی دہ چلیس وانی ہویا اندھا بندہ آخر چوک لیندہ کہ میں دو جا ویا کرنا ہے جس طرح دہ محول ہے منیر صاحب ہے منیر صاحب ہے جس طرح دہ محول ہے بڈڈی دہ چلیس وانی ہویا اندھا تب بندہ سوچا لاکھ پر نا یار دوجہ ویا کر لیے بچے چھوٹے 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 اونا دہ مسئلہ مسان ہوئے گا اونا دی پریشانی ہوئے گی ایس طرح مسئلہ او چلیس وے تو بہت دستی ویا کر لنگا تب محضرت فاطمہ دو جارہ نے فرمایا علی منو پولنا جایا جے آکھا علی منو پولنا جایا جے میرا تو وجہدان کہنا مولا علی ویا ہی کین دیونگے دیس ٹیم حضرت فاطمہ دو جارہ دیلو پرواز کیتی مولا علی فرما دنگے اچھی آلمی آئے او لا لکھ جورا تے پتر جناد سارے او گلام فریدہ او تھے کی وسیلہ جتھے یار نظر نہ آوے اونا موسیقی حضرت مقترم حضرت مقترم حضرت مقترم حضرت مقترم حضرت مقترم بیکن حضرت فاطمہ دوزانہ نے فرمایا کہ علی اینڈ ٹیم جڑی ہونا نے سیتا کی تیا کہ علی میرے بچے ہیں دا تیان رکھ رہو میرے بچے ہیں دا تیان رکھ رہو دا تیان رکھ رہو میرے بچے ہیں دا تیان رکھ رہو میرے بچے ہیں کہ چھٹے دے تے پیو مرے کریں موے لائے اوہ شامر نے نویر کی سے دے نیتے اوہ شامر نے جاندہ کائے ہے 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 موسیقی